حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا اسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو گھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہوئی اب کمزور ہوئی اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ایسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام میں پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نالہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بہن ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہر آتا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب شیخ بات کر لینے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تُو اب بتا کے حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایت ہن نفس مطمئنہ ارجئی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تُو سے راضی ہے امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ در دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریب سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو بھاگی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درست دینے والا جس نے تقریب سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آگمی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ کارمیں بیٹھ کے باتیں کرتے کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینہ میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے جیتما شبنا دیا لوگن مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت تو بیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر بیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے بیت اللہ ابن زیاد کو صدا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا